بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام ادھر اور آپ دیکھ رہے ہیں آنڈرائنٹ بلاسز ویڈر گیٹ پی پی ایسی کا کمپلیٹ سیلیکشن پر اسی جگہ ہے اس کا انٹریو کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے اس کی میرٹ لیسٹ کیسے بنتی ہے یہ جلنہ بہت ضروری ہے کینٹی ریٹس کے لیے ان کو پتہ ہو کہ ہمیں پی پی ایسی سیلیکشن میں کن بیسز پر سیلیکٹ یا ریجیکٹ کیا لے گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ میرٹ مارکس دیسٹیبیویشن کیسے کیا جاتی ہے آنسٹوڈیٹس توٹل مارکس ہوتے ہیں اس کے ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ میں سے جو آپ کے جو فورٹی مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں ایکڈیمک مارکس ہوتے ہیں مین کے جو آپ نے میٹرکہ، ایف ایسی میں، بیایا یا بی ایسی میں، ایم میں، ایم ایسی کے 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 بی ایسی واریر مروگرام میں آپ نے وہ اکٹین کی ہوگئے ہوتے ہیں آپ نے جو ٹی پرسنٹ مارکس ہوتے ہیں وہ کیا آپ کو ہوتے ہیں، حیر کوالفیکشن کے ہوتے ہیں مطلعا آپ نے مصدر کے ساتھ ایم سے یہ پہلی بھی کی ہوئے ہیں تو آپ کو اس میں ٹین مارکس ایکسٹرا دی جاتے ہیں لیکن یہ ہر جوپ کے لئے ضروری نہیں ہوتا ہے یہ کسی کسی میں ہوتا ہے تیسی نمبر پہ بیٹے آپ کا آ جاتا ہے ریٹن انٹیسٹم ریٹن انٹیسٹم بیٹے آپ کا ہنڈرینڈ مارکس کا ہوتا ہے اور ہنڈرینڈ مارکس میں سے لیکن جو میریٹ انسٹیمیلیوں جو کونٹ کی جاتے ہیں وہ آپ کے ہاف مارکس کا کونٹ کیے جاتے ہیں اگر ایک کینٹی دیٹہ ہنڈرینڈ میں سے ایٹی پرسنٹ اکٹین کرتا ہے تو میریٹ لیسٹ میں اس کے اوٹ آف فیفٹی میں سے فورٹی پرسنٹ مارکس کا گولیٹ کیے جائیں گے اور اس طرح سے اس کے لئے بیٹے جاتے ہیں وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے تیسی سٹیج بیٹے ہوتے ہیں وہ دیکٹر ویو ہوتا ہے انٹرویو آپ کا ہنڈرینڈ مارکس کا ہوتا ہے اور ہنڈرینڈ مارکس میں سے اس کے جو بیٹے جائے وہ بھی ہنڈرینڈ پرسنٹ ہوتے ہیں اوہر آل مارکس میں سے اب ہم بیٹے ہیں اب ہم ان کو سمجھنی کی بوشی کرتے ہیں کہ ان چارو سٹیپس کو اکڈیمیک مارکس کو ریڈنٹسٹ کو انٹرویو کو ایکسپلین کرتے ہیں مجھا ہم سے یہ میں نے کچھ چیز کیا بنایا ہوگا ہوں وہ وہاں ہوں جب میں پہنے باکس کا لیتے ہیں اکڈیمیک مارکس میں سے اکڈیمیک مارکس میں سے 2 ڈائٹس کے ہوتا ہے ایک ایسے سٹوڈینٹس کے لئے جنہوں نے B France اور M amazing کیا ہوتا ہے اور دوسری ڈائپ میں ایسے سٹوڈینٹس جنہوں نے B France 4 year program کیا ہوتا ہے ہم پہلے کریں گے جنہوں نے B France اور M amazing کیا ہوتے ہیں انہوں میں تو ان میں 5 مارکس ہوتے ہیں میٹرک کے 7 مارکس ہوتے ہیں انٹر میڈیٹ کے اور 11 مارکس ہوتے ہیں بی ای بی ایسی کے اور 17 مارکس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ ٹوٹل مارکس بنکے ہیں فوٹین اب سیکنڈ میں پیٹے ہم بات کر لیتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ سے جنہوں نے بی ایس پوریر کیا ہوتے ہیں ان کے جو 5 مارکس ہوتے ہیں وہ میٹرک کے ہوتے ہیں وہ بھی سیم ہوتے ہیں جو 7 مارکس ہوتے ہیں وہ انٹر میڈیٹ کے ہوتے ہیں وہ بھی سیم ہوتے ہیں اور ان کے 28 مارکس ہوتے ہیں بھی ایس کے 4-year degree میں ہوتے ہیں یہ ایسی سے ایک میرے کلکولیٹر کے ایک فارمولا ہے وہ میں نے دیا ہوئے وہ آپ کو میرے ڈسکرپشن میں اس کا لینکے بھی میڈیو ہوتا ہے آپ اسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے 40 مارکس میں سے کتنے مارک بنتے ہیں 33 بنتے ہیں 34 بنتے ہیں یا 35 بنتے ہیں وہ آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں دوسری نمبر میں میٹے آ جاتا ہے آپ کا ریکن ٹیسٹ یا ٹیسٹ پیٹر کیا ہوتے ہیں جو آپ کی ٹیسٹہ پیٹر ہے وہ اس میں 100 ۹۶۰۪۶ ہوتے ہیں اس 100 ۹۶۪۶۪۶ میں سے جو 80 ۹۶۪۶۪۶ ہوتے ہیں وہ آپ کی related 2 ۚ۶۪۶۪۶ ہوتے ہیں جس میں آپ نے عالکس دیں گناہ ہے جس میں آپ نے عالکس کیا ہوتے ہیں 20 مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف ریٹرال ناللیج کے آپ جنرال ناللیج کے 20% مارکس ہوتے ہیں وہ خاندیک گیا جاتا ہے وہ بھی میری ایک الارکسی ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرال اولیٹ کے جو 20 ایپ سیگر ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں سے ہوتے ہیں وہ جنرال سان سے ہوتے ہیں اکانٹ افیار سے سے ہوتے ہیں پاکٹان افیار سے سے ہوتے ہیں انگلیش سے ہوتے ہیں اور جنرال ارتو جو اس سے بھی لگے جاتے ہیں پھر جو ریٹن ٹیسٹ پاس کرنے کا جو منیموم کریکٹ ایلیا ہے وہ ہے 40 مارٹس انگلیش سے آپ نے 40 مارٹس لے لیے تو آپ کا یہ جو ریٹن ٹیسٹ والا فیس ہے یہ کم پاس ہو جائے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرویو میں آپ سوری آپ ریٹن ٹیسٹ میں 40% باس لے کہ آپ نے کہاں میرا پاس ہو گیا تو ہمیں انٹرویو کے لیے بلا جاؤں گا یہ ضروری نہیں ہے اپنے ٹھرڈ فیس آخری فیس آجاتا ہے ہوا آجاتا ہے انٹرویو کا انٹرویو پہ پہلے پہلا سوال یہ ہے انٹرویو میں بلائے لاتا ہے میری باسوں نے اگر ہنڈرڈ سیٹ ہمارے پاس ہے تو ہنڈرڈ سیٹ پر ہم پانچ سو سٹوڈنٹس کو یا کانڈیوڈٹس کو ہم بلائیں گے انکہ ایک سوڈ کے اگنسٹ ہم پانچ لوگوں کو بلائیں گے اب وہ پانچ سو لوگ انٹرویو کیوں انٹرویو کے لیے کون کو سن جائیں گے وہ پانچ سو لوگ ہوں گے جنہوں نے ریٹرن ٹیسٹ میں ہائیسٹ مارکس اپٹین کیوں گے ان کے ٹوپ پیسٹ فائیو ہندیڈ سوڈنٹس ان کے ریٹرن ٹیسٹ آرہ کالفال انٹرویو اب جو پانچ سو لوگ انٹرویو کے لیے آگئے ان میں سے ان سے کس کس طرح سے پیسٹن کیے جاتے ہیں ایک انٹرویو پینل ہوتا ہے انٹرویو پینل امومی چور پر تیار لوگ پر بھی چمیل ہوتا ہے پہلا اس میں ان کے ارمین ہوتا ہے جو بی بی ایسٹ کو نمیت ہوتا ہے سیکنڈ پرسن اس میں جو ڈپارٹمنٹل دی پیزنٹیٹ ہوتا ہے منکہ اس ڈپارٹمنٹ کو نمیت ہوتا ہے جس ڈپارٹمنٹ سے آپ نے کیا ہوا ہے میں سے ہے پیزنٹ سے ہے ہائے رجوع کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کے ایک نمیت ہوتا ہے اور جو دوسرے دو پرسن ہوتا ہے وہ آپ جو سبجیکٹ ایسے پہ رسٹ ہوتے ہیں سویکی رسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے سبجیکٹ کے لیٹے پیسٹ کرتے ہیں جو پہلا جو جیئرمین آپ سے کسال سے پیسن کرتا ہے جو آپ کے فرینڈ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے کہتے کرتے ہیں انٹرڈیوئس کیٹین آپ اپنا انٹرڈیو ہوتا ہے انٹرڈیو کی بارے میں آپ نے بتانے ہوتا ہے میکرک کہاں تھی ایف ایسی کہاں تھی یہ پی ایسی پوری گئر یہ بھیئی ایسی یہ ایم ایسی یہ ایم ایلہ یہ ایم ایلہ یہ ابھیلیا پی ایسی تی اور آپ کس ڈسٹریک سے بلون کرتے ہیں خانہمہ سے کرتے ہیں ملطان سے کرتے ہیں اس سے ڈسٹریک میں جو فیمیس پلیسز ہیں یا جو فیمیس پروٹس ہیں اور وہ کون 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 سے ہیں اس کے لئے وہ آپ سے پولیٹیکل یا ریلیجن کے بارے میں قویشن کر سکتا ہے اور جنرال لولیج کے بارے میں بھی وہ آپ سے قویشن کر سکتا ہے آپ نے دوسرے نمبر پر جو آتا ہے دیپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹیو یہ آپ سے کس طرح سے قویشن کرتا ہے یہ بیٹا آپ سے ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں قویشن کرتا ہے مثلا ایگزیمنیشن کے کون کون سے پروبلم ہوتے ہیں ٹیچین کے کون کون سے پروبلم ہوتے ہیں مینکلی آپ کو یہ جنرے کی کوشش ہی کر رہا ہوتا ہے کیا آپ کو اس ویلڈ میں کچھ آتا جاتا بھی ہے پتہ بھی ہے یا نہیں ہو تو جس میں آپ نے اپنے اپنائی کرنا جانے آخری بات بیٹا ہے جو سبجیکٹ سپیسیلسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ قویشن کرتا ہے بھائی آپ نے سبجیکٹ کو کس حادث تک پڑھا ہوا ہے یا کتنا آپ کو اس سبجیکٹ کے بارے میں نولیج ہے وہ ہم مومن آپ سے پانچ بار چیزیں سوال بھی کرتے ہیں ایک ایک سپیسیلسٹ ہے بات بات ایسا جو ہوتا ہے کہ دنوں لوگ آپ سے ایٹ اٹائیم بھی کسیل کر دیتے ہیں تو آپ انہیں پریشہ نہیں ہوتا آپ انہیں ایٹ منان سے آرام سکون سے پہلے ایک سپیسیلسٹ کا آنسر کرنا ہے اور بات میں آپ اسے ایک آنسر کرنا ہے جب آپ کیلے جاتے ہیں تو اس کے پاس آپ کی سلیکشن ہوا والا پینٹر کیسے کرتا ہے اعلان کہ یہ بندہ جو بھی انٹرویو کرتے گیا ہے یہ سلیکٹ ہو گیا ہے لیکٹر شیپ جو کس کے لئے نہیں ہوا جب آپ انٹرویو سے پہلے انٹر ہونے سے پہلے ہوتے ہیں تو وہ جو پی پی ایسی کا محضت ہوتا ہے وہ اس طرح سے کچھ کاغذات آپ کے دیکھا رہا ہوتا ہے اس میں آپ کے ایک دیمک مارکس بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو ریٹرن ٹیسٹوں پاس کیا ہے جس کی بیسیس پر آپ کو انٹرویو میں بلا جا گیا اس میں کس نے مارکس ہے تو ایک ایمیٹ فاسٹ ایمپریکشن تو آپ کے یہ بھی بند چکا ہوتا ہے انٹیئر میں کے سامنے جو آپ کیلے جیٹ آپ آئے کا وہ کس طرح کا بند ہوگا اس پر کس طرح کا بند ہوگا یہ ایک فاسٹ ایمپریکشن ان کے ذہن میں آج رہا ہی بند ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہے اچھا جب آپ ٹیسٹ دے کے چلے گاتے ہیں تو جیئر میں کے لیے جو بی بی ایسی کا نمائند ہوتا ہے ان کے لیے سبجیکٹ سپیسیلسٹ پروفیسر کی ذہن بہت اہم ہوتی ہے آپ جس طرح سے اس کو رائٹ دیں گے سبجیکٹ والے پروفیسر حضرات بھائی یہ اچھا ہے جس نے صحیح اچھا اثر دیا ہے تو وہ پھر اس کو سیٹ کر دیتا ہے اور پھر یہ پیندار پھر آپ کو مارک سو جیتا ہے جو کچھ دنوں کے بعد آپ کی پیندار مارنٹلی سے لگ جاتی ہے اور اب وہ پانچ سو لوگ کے انٹرگیو کے لیے تھے لیکن ان میں سیلیکٹر تو ایک سو لوگ ہی ہوں گے کیونکہ ان کے پاس جو ویکنسیز ہوتی ہیں وہ ہنڈریڈ ہوتی ہیں اور آخر میں ایک بات ہے جو آپ کے انٹرگیو پینل ہوتا ہے یہ کہاں سے آئے ہوتا ہے اس میں جو پی پی ایسی کے نمائندہ وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن جو آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ کے پی پی ایسی کے لیے جو سینٹرز بنتے ہیں ملتان ہوتا ہے مجرباد ہوتا ہے راورپنڈی ہوتا ہے بہاورپور ہوتا ہے آپ کو اس سنٹر سے اسی سیٹی سے ریلیٹڈ آپ کے سبجیکٹس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے مثلا اگر کسی جنگریٹ نے ملتان میں جینا ہے تو اس کے جو پروفیسرز ہوں گے وہ یونیورسٹی سے لیا جائیں گے یا یونیورسٹی سے نہیں ہوں گے تو پھر اسی سیٹی کے کولنج کے جو مشہور پروفیسرز ہوتا ہے پھر تو ان کو بلایا جائے گا یہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک سیٹی سے دوسری سیٹی میں بھی 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 جاتے ہیں یہ بھی لوگوں کو انٹرویو کرنے کے لیے تو یہ بیٹے آئی ہو کہ آپ کو یہ میرے ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اور سیلیکشن برسجن پر چیل گئے ہوگا اور مجھے اپنے دعا میں جاتا رکھے گا ملتے ہیں ایک ناکس ویڈیو کے ساتھ تب تک دیکھیں اپنے خیال اللہ حافظ